موسیقی چیز سائز میں نے اس کے 13 انچز رکھے ہیں ویس سائز میں نے اس کے 12 انچز رکھی ہے اور سینٹر سے ہم نے یہاں پہ 2.5 انچز کا مارک کرنا ہے اور کروس میں ہم نے اس کو مارک کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ نشان لگا کے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے مارک کرنا ہے اور 2.5 انچز کا نیک رکھنا ہے ورت میں بھی اور ٹیپ میں بھی اب ان سب مارک کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے یہ ہمارا بیک والا پارٹ ہے اور یہ ہمارا فرنٹ والا پارٹ ہے بیک والے پارٹ کو ہم بیچ میں سے کٹ کر لیں گے بٹن پلیکٹ کے لیے اور اس کو ایکسٹرا کپڑا رکھ کے اسٹریچ کر لیں گے اور فول کر لیں گے فول کر کے ہم اس کو اسٹریچ کر لیں گے یہ ہماری کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم پلیکٹٹ پارٹ کی کٹنگ کریں گے تو اس کی لیندھ ہم نے 18 انچز لی ہے اور جو ویر تھی وہ ہم نے اس کی 28 انچز لی ہے اچھا یہ جو ہم بچی کی لیند کے کارڈنگ رکھتے ہیں یہ ہم نے ڈھائی انچ ایکسٹرہ کپڑا لینا ہے تو یہاں پہ میں نے فور فولڈ کر لیا ہے اور جو ہماری اوپن سائیڈ ہے ہم نے وہاں پہ 2.5 انچ کا مارک کر لیا ہے کروس میں ہم نے مارک کرنا ہے اس طریقے سے اور اس کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے آپ نے بچی کی سائز کے اکارڈنگ یہ 2.5 انچز ایکسٹرہ کپڑا لینا ہے اور یہ ہم نے یہاں پہ پلیٹے دال دینی ہے تو دونوں ہم نے پلیٹڈ پارٹ ریڈی کر لیے ہیں اب ہم نے جو پیک کا ہمارا بٹن پلیکٹ تھا اس کو ریڈی کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک سیمپل سٹیچ لگا کے اس کو فولڈ کر لیا ہے تھوڑا کپڑا باہر کو چھوڑا ہے ایک طرف والا پیس اور ایک طرف والا پیس جو تھا وہ میں نے فول فولڈ کر رہا ہے اب اس کو میں اوپر رکھ کے ایک یہاں پہ سٹیچ لگا لوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس طریقے سے اسٹیچ لگا لی ہے اب ہم جو ہمارا پلیٹڈ والا پارٹ ہے اس کو ہم جوائن کر لیں گے یہاں پہ اس کو اسٹیچ کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو اسٹیچ کریں گے دونوں پیسز کو ہم نے اسی طریقے سے پلیٹڈ پارٹ کو اسٹیچ کر لینا ہے تو یہاں ہمارے دونوں پلیٹڈ پارٹ بھی اسٹیچ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں پہ لیس کا یوز کرنا ہے لیس آپ اپنی مرضی سے کوئی سی بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے یہ دو طریقے کی لیس لی ہے اس میں جو کلر آ رہے تھے ایک وائٹ اور ایک بلو تو میں یہاں پہ دونوں لیس کا یوز کر رہی ہوں بیک پہ بھی میں لیس لگا رہی ہوں اور فرنٹ پہ بھی لیس لگا رہی ہوں تو یہ ہماری دونوں لیس لگ چکی ہیں اب ہم نے یہاں پہ دیکھیں جب آپ لیس لگائیں تو فیوزنگ کا یوز آپ نے لازمی کرنا ہے ورنہ کراس میں کپڑا ہوتا ہے تو کافی کھشتا ہے میں نے پہلے سٹائل لگانے سے پہلے یہاں پہ فیوزنگ لگا لی تھی تو میں نے شولڈر لائن کو اٹیج کر لیا ہے کراس فیبرک لیا ہے ون پوائنٹ فائف انچ کی سٹریپ کٹنگ کر لی ہے اس سے اور اس کو میں نے گلے میں اس طریقے سے لگا کے اس کو فال کر لینا ہے آر مول کو میں نے سیمپل سٹیچ کر لیا ہے آپ یہاں پہ ایک سٹرا کپڑا بھی لگا سکتے ہیں تو ہمارا گلہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور آر مول بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آر مول پہ یہاں پہ ہم لیس کا یوز کریں گے جو ہم نے اپنے یوک والے پارٹ میں لگائیے لیس وہی ہم یہاں پہ بھی لیس اسی طریقے سے لگائیں گے بلو اورن کنڈراس میں وائٹ تو دونوں طرف ہم نے یہی لیس کا یوز کرنا ہے تو یہاں پہ ہماری لیس بھی ریڈی ہو چکی ہے پیچھے میں نے بیک پہ ہک لگا دیا تھا آگے میں یہاں پہ بو اٹیج کروں گی تو یہاں پہ ہماری بو بھی لگ چکی ہے اور یہ دیکھیں ہماری سپنیشنگ سے آر مول کی پٹھی بھی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے فرنٹ والے پیس کو سیمپل سٹیچ کرنا ہے چونکہ یہاں پہ باورڈر تھا تو مجھے کوئی لیس وغیرہ کی یہاں پہ ضرورت نہیں تھی اب ہم اس کی سائیڈوں کو بند کر دیں گے تو یہ ہماری بہت ہی سیمپل اور بہت ہی خوبصورت سی فروک ریڈی ہوئی ہے کاؤٹن کے فیبرک پہ آپ یہ اس طریقے کی فروک ریڈی کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ فروک کیسی لگی تھانکس فور وچنگ موسیقی موسیقی موسیقی